اسرائیلی فوج غزہ سے فلسینیوں کو نکالنے کے مشن پر ہے وحشیانہ بمباری سے اٹھارہ لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں پوری عبادی کو رفا کے چھوٹے سے علاقے میں دھکیلا جا رہا ہے سہونی فوج نے کمال ادوان اسپتال کا گھراو کر لیا ناصر اسپتال میں زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی حلال احمر کی ایمبولنسز پر بھی حملہ وحشیانہ بمباری سے اب تک شہدہ کی تعداد سولہ ہزار ہو چکی ہے قسام برگیٹ اسرائیلی جاریحت کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے غزہ میں سہونی فوج پر حملہ مزید پانچ اسرائیلی فوجی حلاق کر دیئے جنگ میں حلاق ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد چار سو چھے ہو گئی ہے غزہ کے نیچے سرنگے غاصف فوج کے لیے دردے سر بن چکی ہیں امریکی اخبار یہ بتاتا ہے کہ اسرائیلی سرنگوں میں سمندر کا پانی چھوڑنے پر غور کر رہا ہے لیکن سرنگوں میں قیدیوں کی موجودگی شیطانی منصوبے کی رہ میں رکاوٹ ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قسام برگیٹ اسرائیلی جاریحت کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے غزہ میں سہونی فوج پر حملہ مزید پانچ اسرائیلی فوجی حلاق کر دیئے غزہ کی صورتحال پر دوحہ میں خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا اعلامی کے مطابق خلیجی ممالک کے سربراہان نے جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش جاری رکھنے پر اتفاق کیا خلیجی سربراہوں نے کہا عالمی برادری اسرائیل پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں غزہ کی دوبارہ آبادکاری کے لیے تیار ہیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کو جنگی جرائم کا جواب دینا ہوگا قطری امیر نے کہا کہ مستقل جنگ بندی اولین ترچی ہے غزہ میں نے حد فلسطینیوں پر امریکی ساختہ بم گرائے گئے امنیسٹی انٹرنیشنل کا انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق دو مقامات پر امریکی جے ڈیم بم گرائے گئے جس سے تنتالیس فلسطینی شہید ہوئے ان حملوں سے پہلے کوئی وارننگ بھی نہیں دی گئی عالمی دارے نے ان حملوں کی تحقیقات جنگی جرائم کے تحت کرنے اور اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی سپلائے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا موسیقی موسیقی